اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آج ہم سکھیں گے کہ کیسے ایک وائس وائب کال سینٹر یا چھوٹے آفیس کے لیے ایک وائس کا سرور کرنا تو شروع کرتے ہیں کیون ٹی بی ایکس آج ہم انسٹال کرنا سکھیں گے ہمارے پاس ہوا ہے انسٹال کریں گے اور یہ بیسکلی یوبینٹو بیس ہے یوبینٹو 20.4.6 یہ اس کا ورزن ہے اس میں آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے اور اس پہ ہام آتے ہیں یہ ہے اس کا ڈیش بوٹ ڈیش بوٹ کے اندر یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ میسیجز کتنے ہیں کال کتنے ہیں ریسینٹ کال کتنے ہیں ڈس کتنے ہیں سی پی یو کتنے ہیں سیسٹم کی ڈیٹیل ساری بتا رہا ہے کال فاروڈنگ ہے رین گروپ فاروڈنگ ہے ایکسٹینشن کتنی ہے چلیں اس کا پہلے میں آپ کو آوروڈیو دیتا ہوں یہ جیسے میرا نمبر ہے موبائل نمبر اور آپ کا نمبر ہے میں اپنے موبائل سے کال کرتا ہوں تو درمیان میں جو سرور لگا ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کا سرور لگا ہوتا ہے جیسے یہ فیوئین پی بی ایکس ہوں فیوئین پی بی ایکس بیسیکلی ملٹی پرپس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کال سینٹر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے ہمارے ٹیلکوز والے بھی یہ یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ یعنی کہ جن کے پاس لوکل لوپ لسانس ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی لائی کلیر کرنی ہو تو وہ بھی یوز کرتے ہیں بیسیکلی اس میں سیٹ اپ میں آئیں گے اکاؤنٹ تو اکاؤنٹس میں ہوم میں آتے ہیں ہوم میں پہلے نمبر پہ ہے اکاؤنٹ سیٹنگ یعنی کہ اس میں یوزر پاسورڈ آپ سیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹیل وغیرہ جو ہے دوسرے نمبر پہ ڈیش بورڈ آتا ہے تیسرے نمبر پہ لاک آؤٹ آتا ہے اس کے بعد ہم آئیں گے اکاؤنٹس پہ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آگے آ جائیں گی ڈیوائیس اگر ڈیوائیس آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسٹینشن جیسے یہ میں نے دو ایکسٹینشن بنائی ہوئی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جرنیٹ ہوتی ہیں پھر گیٹوے یعنی کہ اگر میں نے اپنے موبائل سے یعنی کہ اس لوکل نمبر سے آؤٹ پی ٹی سی آئل یا آؤٹ کنٹری کول کرنی ہیں تو اس کے لئے ادھر گیٹوے چاہیے ہوگا یوزر یوزر گروپ ایڈ ہو جاتے ہیں کہ اس میں راؤٹنگ بغیرہ ایڈ ہوتی ہے یعنی کہ اس پہ ہم یوزر ایڈ کر سکتے ہیں ڈیٹیلز ایڈ کر سکتے ہیں آگے آ جاتا ہے ڈائل پلین ڈائل پلین میں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ انباؤنڈ کے لئے کدھر جاننا ہے ڈائل پلین مینیجر یہ ایک اس کی مینوال سٹنگ ہوتی ہے اگر چینج کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری انباؤنڈ راؤٹنگ ہوئی ہے اس میں انباؤنڈ راؤٹنگ آؤٹ باؤنڈ راؤٹنگ یعنی کہ ہمارے نیٹورک سے جب بھی کسی دوسرے نیٹورک پہ کالنگ جائے گی دیسے نمبر پہ ہمارا آ جاتا ہے ایبلیگیشن ایبلیگیشن میں بریج آ جاتا ہے کال بلاگ کال براڈکاسٹ کال سینٹر کال سینٹر کے لئے جب ہم لگاتے ہیں تو ایجنٹ کریٹ ہوتے ہیں کال ڈیٹیل ریکارڈ یعنی کہ جو کال ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ آ جاتا ہے اس کے بعد کال فاروڈنگ اگر ہے تو اس لگانی ہے تو وہ آ جاتا ہے کال ریکارڈنگ کا جو ہے نا اگر کال ریکارڈنگ آپ نے اینیبل کیا جیسے اس پر ہو رہی ہے کال ریکارڈنگ تو کال ریکارڈنگ ہوتی ہیں کانفرنس کال اس میں ہوتی ہے کانفرنس پروفائل بن جاتی ہیں کونٹیکٹ کانفرنس آ جاتا ہے فیکٹ سرور بن جاتا ہے فالو اس میں اس کے علاوہ آئی بی آر منیو بن جاتا ہے اس میں جی ایس ویوز ہے یعنی کہ ایپ ہے اس کی گرینڈ سٹریم کی اس کے ساتھ یہ اڈیچ ہو جاتا ہے میوزیک آن ہول اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ہے یہ آپ اپنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں فیسیز ہیں مختلف لینگویجز میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کیوز کوئی ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ لگانا چاہتے ہیں رنگ گروپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں سٹریم کرنا چاہتے ہیں وائس میل کرنا چاہتے ہیں ٹائم کنڈیشن جو ہے نا وہ چاہتے ہیں اس کے علاوہ بیسک جو ہمارا ہے وہ ہے اس میں ایکٹیو کال کتنی ہیں کال سینٹر ہے ایکٹیو کال کتنی ہیں ایکٹیو کنفرنس کال کتنی ہیں ایکٹیو کیوری کتنی ہیں سی آر ڈی سٹیٹس جو ہے نا وہ کیا ہے ڈسٹینیشن سمبری کیا ہے یعنی کہ کب سے کب تک کال کیا ہوئی ہے ایمیل اگر وہ آپ کرنا چاہتے ہیں ایکٹیو کنی جو ہمارا ہے بیسکلی جو ہمارا ہے نا یہ دو ہم نے یہ ایکسٹینشن بنائی ہوئی ہے یہ ریجسٹرڈ ہے ایک ریجسٹرڈ ہے ہماری مائکرو سپ پہ ایک ہے زوائی پر پیارڈ یہ بھی میں آپ کو کال کر کے تیسنگ رہا ہوں گا ایک یو ڈی پی پہ ہے ایک تی سی پی کے اوپر ہے ریجسٹرڈ اس کے بعد سپ سٹیٹس ہے یہ دیکھیں یہ سٹاپ پہ ہونے چاہیے یعنی کہ سٹارٹ ہونے چاہیے یہ پھر ورکنگ کرتا ہے یہ ہماری آئی پی ہے لوکل ایکسٹرنل بھی یہ ہی ہے جب ہم کسی کو سٹینگ لیں گے سرور لیں گے تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو ہماری کال آؤٹ سٹیشن جاڑا سٹارٹ ہو جائے گی سسٹم سٹیٹس ہے کہ کون سا سسٹم ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم کیا ہے میموری سٹیٹس سی پی او سٹیٹس ڈسک منیجر ورزن یہ ساری چیزیں ہیں اس میں اور لاس پہ یوزر لاغز آ جاتا ہے یوزر لاغز ایڈوانس پہ ہمارے پاس ایکسس کنٹرول آ جاتا ہے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ڈیٹا بیس آ جاتا ہے کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ڈیپالٹ سیٹنگ اس کی آ جائے گی ای میل ٹیمپلیٹس اگر آپ ایڈ کے چینگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد گروپ مینجر ہے گروپ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں مینیو مینجر ہے مارڈول ہیں یعنی کہ کون سا مارڈول ورکنگ کرنا چاہیے کون سا سٹاٹ کرنا ہے کون سا سٹاپ کرنا ہے یہ اس کی سیٹنگ ہے نمبر ٹرانسلیشن ہے کہ اگر ٹرانسلیٹ کرنے ہیں نمبر آپ نے وہ بھی اس میں ہے کہ پلس کی جگہ زیرو آج ہے اور یعنی کہ فارمیٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں آپ گریڈ اگر آپ اس کو آپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپچن ہے ویریبلز ہیں ڈیفرنٹ ویریبلز ہیں ان کو آپ بہتر ہے کہ اگر آپ کو اس کا ایڈیا نہیں ہے تو نہ کریں اس میں اتنی زیادہ چینجنگ نہ کریں جو ضرورت کی چینجنگ ہیں وہ میں ساری آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئیں گے ڈومین میں ڈومین میں ایک ڈومین ہم کریٹ کریں گے جیسے یہ ڈومین میں نے کریٹ کی ہے تو میں ایک اور ڈومین کریٹ ہوں ڈومین آپ کوئی بھی یہ رنیٹ کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اپنی آئی پی کے بیش پر نہ ڈومین آپ جرنیٹ کر لیں میں نے آرےڈی کی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے جرنیٹ ہوتی ہے میں آؤں گا تو یہ دیکھیں یہ میری ڈومین کھل گی تو میں ڈومین میں آؤں گا سیٹنگ بے کلک کروں گا اس پر کلک کرتا ہوں اور میں ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ فار اگزمپل آپ نے آئی پی آپ کے سسٹم میں یہ ہے سیمپل یہ کر کے آپ نے سیف کر دینی ہے تو آپ کی ڈومین ایڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں ڈومین ایڈ ہو جائے گی تو میں اس کو ابھی ڈیسیبل کر رہا ہوں یہ دیکھیں اینیبل ڈیسیبل ون کلک کے اوپر ہے پھر ہم آئیں گے ایکسٹینشن کے اوپر ہم نے ایکسٹینشن بنانی ہے جیسے یہ بنی ہوئی ہے یہ بھی یہ میں آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر میں نے یوزر نیم دینا ہے پاسورڈ دینا ہے ایڈمین کا ہے بائیس مل ہے یہ چیزیں اس میں ایڈ ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس پاسورڈ کو کوپی کر لیتا ہوں اپنے پاس بیک کرتا ہوں اور یہ آٹو جنرلٹ پاسورڈ ہوتا ہے اس پاسورڈ کو بھی میں کوپی کر لیتا ہوں اپنے پاس بیک کرتا ہوں یا میں نیو پروفائل بنا لیتا ہوں دیکھیں ایڈ کروں گا ایڈ پرو ایکسٹینشن میں کرتا ہوں فائف 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 کے نام رینج اس کو میں دو یوزر کی دے دیتا ہوں یا سنگل یوزر سنگل سنگل کر کے بناتے ہیں پاسورڈ اس کو میں دے دیتا ہوں فائف 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 اس کے بعد میں ادھر دے دوں گا فائف 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 آرڈی نمبر بھی میں فائف 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 دے دوں گا پریس کر کے نیچے چلا جاؤں گا اس کے بعد میں نیچے ہوں گا نیچے جو ضروری شیٹنگ ہے وہ ہم کر لیں گے اگر آپ لیسنس لینا چاہ رہے ہیں تو یہ کال ریکارڈنگ یا کال ریکارڈنگ آن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آن کر دیں گے یہ ہم نے سیف کر دیا پھر ہم بیک کریں گے ایک اور ایکسینشن بنا دیں گے ایڈ کریں گے پھر ہم 556 اور اس کی بھی میں کال ریکارڈنگ جو ہے وہ آن کر دیتا ہوں جب ہم لیسانس بناتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کال ریکارڈنگ آن نہیں کرنا ادھر ڈومین میں وہی آئی پیو جسے آپ نے ایکسس کیا ہوا سیف کر دوں گا میں بیک کر لوں گا ابھی دو میرے پاس یہ ہیں دو یہ ہیں ابھی پہلے میں اس ایکسٹینشن سے اس پہ کال کرنا یہ ہے 4 4 4 5 یہ میں نے آرڈی کریٹ کیا ہے اور یہ ہے 4 4 4 4 میں اس پہ کلک کرتا ہوں ادھر سے ڈائل کرتا ہوں 4 4 4 4 4 چاہ رہے ہیں ایلیبل نہیں ہے چلیں ہم چیک کرتے ہیں یہ ہاں یہ دیکھیں 4x4 select نہیں تھی ادھر multiple account ہے ابھی میں ادھر سے دوسرے پہ call کر لیتا ہوں یہ دیکھیں call accept ابھی میں اس سے اس پہ call کرتا ہوں اور دایلگا اور دایلگا اور مرد دایلگا اور مرد دایلگا دو سرپی کالانا start ابھی میں اس طرح کروں گا کہ اس ڈی کو جو ہم نے نیو یوزر بنایا ہے وہ یوزر ہم لگا رہے ہیں اس میں اس میں ہے اس کو ہم کر دیں گے ڈیلیٹ کے نئے setup سے start کریں تو ہم کریں گے 5555 at the rate 192.168.129.198.129 اور پاسورڈ ہم دیں گے 5555 کے ہم دیں گے یہ پاسورڈ کریٹ ہوا ہے یہ چینج بھی گھر سکتے ہیں لیکن ہم اٹو والا ہی ڈیوز کریں گے پی کروں گا لاغ ان کر دیں گا کیپ کر دوں گا یہ دیکھیں تی سی پی پاؤنڈ ہوا ہے اس سے اور ایڈ کا یہ آ گیا اس سے میں کلک کروں گا یہ ایڈ ہو گیا ہے ابھی میں دوسرے میں آتا ہوں اذا ایڈ اکاؤنٹ کروں گا 5556 192.168.168.198.198.198.199 اس کو میں کوپی کروں گا اگر آپ نے ڈو میائن یا پروکسی لگانی ہے تو وہ بھی گھر سکتے ہیں ادھر آ جائے گا یوزر نیم آ جائے گا 5556 ادھر لاغن آ جائے گا 5556 اور پاسورڈ اس کا آ جائے گا بیک پہ آؤں گا کنٹرول اس اور اس کا پاسورڈ میں ادھر لگا دوں گا اور سیپ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ آن لائن ہو گیا ابھی میں 555 555 پہ کال کرتا ہوں جو ہم نے نئی ایکسٹینشنز بنائی ہیں ان دونوں پہ کال جانا سکارٹ ہو گیا یہ کال میں ایکسپٹ کرتا ہوں اور ہم ابھی کال کریں گے دوسری ایکسٹینشن پہ سے اس ایکسٹینشن کے اوپر یہ کال ایکسپٹ ہوگی ہوگی یہ ویڈیو کال بھی کار سکتے ہیں باقی بھی کار سکتے ہیں یہ اپڈیٹم جو ہے نا جو ایپ ہے وہ جو پروائیڈ کرتی ہے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پینل میں ہم ڈیش بورڈ میں آتے ہیں یہ دیکھیں مس کال ایک ہے ریسنڈلی کال یہ ہوئی ہیں یہ اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ ایک ان ایکٹیو پہ کال ہم نے کی تھی وہ غلطی سے ہمارے سے مل گی تھی اس کے بعد سٹیٹس میں آئیں گے ڈیڈی آر سٹیٹس یہ دیکھیں اس میں یہ ڈیٹیل ہمیں بتا دے گا ساری اس کے بعد ہم آ جائیں گے کال ریکارڈ ڈیٹیل میں کہ کون سی ریکارڈ ہوئی ہیں اور کون سی نہیں ان دونوں پہ کال ریکارڈنگ نہیں ہے ان پہ کال ریکارڈنگ ہے ایک دفعہ میں شو آل کر لوں گا کہ کون سی سے کون سی پہ کال ریکارڈنگ ہوئی ہے ان پہ کال ریکارڈنگ ہماری نہیں ہے یہ آف کی ہوئی ہے وہ میں دکھا دی دیتا ہوں آپ کو پھر کال ریکارڈنگ بھی دکھاؤں گا ہم آتے ہیں ایکسٹینشن پہ اس ایکسٹینشن پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں کال ریکارڈنگ ڈیسیبل ہے دوسرے پہ بھی اسی طرح ڈیسیبل ہیں تو میں آتا ہوں اپلیکیشن کال ریکارڈنگ میں یہ دیکھیں یہ ہماری کال ریکارڈنگ ہوئی ہے سنتے ہیں کال ایکسپٹ ہوگی یہ ویڈیو کال بھی کار سکتے ہیں باقی بھی کار سکتے ہیں یہ اپریٹنگ سیسٹم جو ہے نا وہ یہ ویڈیو کے اندر میں بول رہا تھا ساتھ یہ وہ ڈیٹیل ہے اس پہ کلک کروں گا یہ کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے آ جائے گی اس کال کی کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ ہے یوزر اس کے اگریں کال ہوئی ہے اس کو ہوئی ہے کیوری پاس ہوگی ہے فیل ہوگی ہے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں نا اس میں یہ بتا دے گا کدھر سے کدھر کول آئی ہے کیوں آئی ہے یہ ہر چیز جو ہے نا یہ آپ کو بتا دے گا یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینلز کو اور جس کے ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے وہ ٹاپک آپ بتائیے گا اس پہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے دیں گے شکریہ دیکھتے ہیں اللہ حافظ